اعظم اللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نیک بخت باب اور بدبخت اولاد کا واقعہ ایک شخص بڑا نیک اور سخی تھا اسی کا باق تھا وہ اللہ تعالیٰ کی حقوں میں شہدہ کرتا تھا اسی باقی پیداوار میں سے اپنے بال بچوں اور باقی خرچ کو نکال کر باقی پیداوار کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرڑا ڈالتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اسی کے مال میں بڑی برکت دے رکھی تھی اسی کے انتقال کے بعد جب اس کی باقی وارث اسی کے اولاد ہوئی تو باقی اسی خرچ کا حساب کیا تو بہت دیرہ وہ لوگوں نے اپس میں مشورہ کر کے یہ تیع کیا کہ حقیقت میں ہمارا باقی بڑھائی بے بکوک اور نادان تھا جو اتنی بڑی رقم مفت فروں غریبوں بھی سیر کینوں میں بلا وجہ دے دیا جاتا تھا لہذا ہم ان غریبوں کے حق کو رو گئے اور ان کو کوچھ نہ دے تو ہمارے پاس بہت مالدان ہو جائے گا اور ہم سب مالدان ہو جائیں گے جب یہ مشورہ کر چکے اور باقی پھال پک گئے اور کھیتی تیارہ ہوئی تو رات ہی کون لوگوں نے قسمیں گئیں کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے رات کے وقت چلو اور رات کو پھال توڑ لاؤ چلتے وقت پچھلی رات کو ایک دوسرے کو جگہ ہو اور چپکے چپکے دبے پہنچا لاؤ تاکہ کسی گریب کو خبر نہ ہونے پائے کہ آج بھال توڑنے کا دیر ہے ورنہ اپنے باپ کے دستور کے مطابق مجبورا کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا یہ سب ان صبح بڑھا کر کانوں میں بات کرتے ہوئی باقی طرف چلے ادھر مہنچے سے پہلے ہی اسی باق پر اللہ کا عذاب آیا اور آگ نے جلا کر خواک سرد کر دیا وہ ماں کوئی درخت رہا اور نہ سر سبز لگ رہا دیکھے دیا رہی اور نہ پھل پھول رہے سوائے راک کے جلتی جلتی ستی دیروں کے سوائے کچھ نہ تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کبھی یہاں باق تھا ہی نہیں جب یہ لوگ وہاں پھول چھوڑے اور یہ ماجرہ دیکھا حقی کے پکی ہو کر رہ گئے اور حیران و پریشان ہوئے پھر آپس میں کہنے لگے کہ ہم راستہ بول گئے پھر نشانات باگرہ دیکھ کر سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ ہماری بدنیتی اور بخیلی کے سبب یہ برباد کن اور برے نتائج نکلے اپنی غلطیوں کو اعتراف کرتی ہیں اور ایک دوسرے قوم بلا من کرتے ہیں موسیقی